اگر آپ کسان اور اپنا کسان کریڈٹ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں یعنی کیسے سی لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونسا فورم برنا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یعنی بینک کی کیا پروسیس ہوتی ہے اور آپ کس طریقے سے آسانی سے بینک سے کیسے سی لون لے سکتے ہیں کون کون سے دستاویز آپ کو چاہیے آدھی جانگری کے لیے یہ ویڈیو آج خاص ہونے والا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں پردان منطری کسان سمانی دی اوزنہ کے تحت کیسے سی لون کے لیے یہ فورم شروع کیا گیا ہے یعنی جن کسانوں کو کسان سمانی دی اوزنہ کا لاب مل رہا ہے وہ کسان یا پھر کوئی بھی کسان اس فورم کو بھر کر کسان کریڈٹ کارڈ بنوا سکتے ہیں یعنی کیسے سی لون لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فورم کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو اس فورم کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپسن میں مل جائے گا اس فورم کو سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کیا کیا بھرنا ہے کیا کیا نہیں بھرنا ہے وہ ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اے والا اوپسن ہے فور اوفیش یوز یعنی اس میں آپ کو کچھ نہیں بھرنا نمبر بی پہ آتے ہیں تو بی پہ یہاں پہ یعنی اسیو اوف فریش کیسے سی تو یہ اوپسن بتا رہا ہے یہاں پہ یعنی آپ کی ایکجٹ لیمیٹ اور یہاں پہ پہ پہلے سے جن کے پاس اگر کیسے سی ایکاؤنٹ ہے تو ان کے لئے تو یہاں پہ اگر آپ نے پہلے کبھی کیسے سی کے لئے اپلائی نہیں کیا یعنی آپ نے بنوایا نہیں ہے کسان کریڈٹ کار تو یہ پہلے والا اوپسن یہاں پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے رائٹ کا نمبر دو یہاں پہ amount of loan یعنی آپ کی کتنے loan کی requirement ہے آپ کتنا loan چاہتے ہیں تو آپ اپنے جمین کے حساب سے یہاں پہ loan کی requirement رکھ سکتے ہیں نمبر تین یہاں پہ c آتا ہے تو یہاں پہ application کا نام یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے اور account number یعنی جو آپ نے bank آتا پی ایم کسان سمانی دیوزنا کی طیعت دے رکھا ہے وہ یہاں پہ اس کے account number یہاں پہ آپ کو ڈال لیں یہاں پہ لکھا بھی یہا ہے پی ایم کسان بینیفیسٹری تو جو account number آپ نے پی ایم کسان سمانی دیوزنا کی طیعت دی ہے وہ account number یہاں پہ آپ درد کر دیجئے اس کے بعد میں یہاں پہ دو بیمائی یوزنا کا آرہا ہے ایک تو آرہا ہے سرکسیہ بیمائی یوزنا کے لیے اور دوسرا آرہا ہے جیون جوتی بیمائی یوزنا کے لیے دو option آرہا ہے تو اس میں اگر آپ کوئی بیمائی کروانا چاہتے ہیں اس کیسے سی کے ساتھ وہ بھی کروا سکتے ہیں سرکسیہ بیمائی یوزنا ہے اس کو آپ کو بارہ روپے دینے ہوتے ہیں سال کے بارہ روپے آپ کے account سے کٹے جائیں گے اگر کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو دو لاکھ روپے تک کلاب ملتا ہے تو یہاں پہ یس کر دیجئے تو یس کر دوگے تو آپ کی بیمائی کٹنا شروع ہو جائے گی اور نو کر دوگے تو آپ کی بیمائی نہیں کٹے گی تو آپ کوئی بھی یہاں سے بیمائی کروا سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نہیں کروانا جاتے ہیں تو نو کر دیجئے اگر آپ بیمائی کروانا چاہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا پھر دونوں تو آپ دونوں پہ بھی yes کر سکتے ہیں یا پھر دونوں پہ no کر سکتے ہیں یہاں پہ چیار نمبر آتے ہیں ڈ پہ ڈ والے سیکسن میں یعنی اگر آپ کا کوئی انہیں کوئی لون چل رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو ڈالنی ہے اگر آپ نے پہلے سے کوئی انہیں لون نہیں لے رکھا ہے تو اس کو آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ای نمبر والے پہ تو یہاں پہ ٹوٹل لینڈ یعنی آپ کو اپنی جمین کی جو جان کریے لینڈ یعنی جمین کی جان کریے وہ یہاں پہ آپ کو ڈالنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ جو بھی فسل وغیرہ جو کھتی کرتے ہیں تو اس کی جان کری تو ایریا وغیرہ یہاں پہ آپ کو درج کرنا ہوتا ہے یعنی یہاں پہ نیم آف دی ویلیج اپنے گاؤں کا نام یہاں پہ آپ درج کر دیجئے یہاں پہ جو آپ کا کھتری ہے اس کا ساتھ تشکیر سنگیا ہوتا ہے اور اسے سر mala آف ہوا یہاں پہ آپ کھاتا سنگیا یعنی آپ اس کا ملک ملک 67 اور یہاں پہ جو سیریڈ گروپ پر اگر کسی اور کا حصہ ہے تو اس کا بھی یہاں پہ پہ آپ جان کر دے سکتے ہیں یہ بول رہا ہے کہ آپ اکیلے ہی اس خسرا سنکھا جو یہ خسرا سنکھا آپ نے درج کی ہے اس کے آپ اکیلے ہی مالک ہیں اور بھی کئی نام ہیں اس کھیت کے اندر جس کے اندر ہی حصہ آئے گا تو وہ چیز یہاں پہ آپ کو درج کرنی ہوتی ہے پھر یہاں پہ ایڈیا آپ کو درج کرنا ہے پھر یہاں پہ خریف روی اور یہ جو فصل ہے تو ان کے فصل جو آپ کون کون سی فصل لیتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو درج کرنا ہوتا ہے یہاں پہ نمبر چھے پہ آتا ہے ایف ایف کے اندر یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ کوئی اینیمل فارمنگ اگر آپ کرتے ہیں جیسے کوئی ڈیری کا جیسے کوئی گائے بہنس آپ بڑا کوئی ڈیری اتھپادن دودھ کا اتھپادن کرتے ہیں تو ان کی جان کری بھی یہاں پہ آپ کو درج کرنی ہوتی ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جیسے یہاں پہ گاؤں کا نام پھر یہاں پہ آپ کے پاس کتنے اینیمل ہیں یعنی دودھ دینے والے کتنے اینیمل ہیں آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں انہیں جو بھی یہاں پہ آپ کے پاس جو پسو ہے جو پسو پالن کا آپ کاری کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ درج کر سکتے ہیں یہاں پہ اپسن بھی دیئے گئے ہیں تو یہ سیکیورٹی پرپس کے لیے یہ ساتھ نمبر لاسٹ والا ہے تو یہاں پہ پرٹیکل اور پرائیمری سیکیورٹی تو اسے چاہے آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ لاسٹ میں آتا ہے ریسیو دے لون اپلیکیسن فور یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہوتا ہے یہ آپ جب جمع کرواتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ رسید دی جاتی ہے تو یہاں پہ سگنیٹری یا تھم یہاں پہ جو اوپر والا آپسن یہاں پہ کسان کے سگنیٹر یا پھر آپ انگوٹھا لگوا کے اور یہ اوپیس والے آپ کو ایک دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ فورم پرابٹ کیا ہے تو یہ ایک آپ کو رسیپٹ پرابٹ ہوگی تو یہ یہاں پہ سگنیٹر کر کے دے گا جو بھی بینک کا ادھکاری ہے وہ جو اس فورم کو جمع کرے گا یہ آپ کو پرابٹ ہو جائے گی جو یہاں پہ آپ کا نام لکھ کے دے گا اور یہاں پہ سگنیٹر کر کے یہاں پہ ڈیٹ ڈال کے آپ کو دے گا تو یہ فورم آپ کو سب سے پہلے کمپلیٹ بھر لینا اگر آپ اس میں آپ کو بھرنا نہیں آتا ہے اور جو بھی آپ نہیں بھروا ہاتے ہیں وہ خالی چھوڑ سکتے ہیں وہ بینک والے خود آپ کو بھر دیں گے یہاں پہ اوپر آپ کو بینک کا نام اور برانچ کا نام اور یہاں پہ برانچ میریجر کا نام وہ خود بھر سکتے ہیں بینک والے تو اس میں آپ کو زیادہ کچھ بھرنے کی آپ سکتا ہے ایک پیس کا فورم ہے تو یہ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو کچھ دستاویت سے یہ کیسی بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا دستاویت سے یہ وہ بتا دیتا ہوں کسان کا ادار کارڈ پینکارڈ اور یہ تین چیز انواری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی کھیت کی گرداؤری ہے یا جو جمع بندی ہے اس کی کوپی آپ کو چیئے وہ اس فورم کے ساتھ لگا کر آپ کو بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے وہاں سے آپ کو ایک فورم ملتا ہے ساٹھ نمبر یا ایک سٹھ نمبر فورم ہوتا ہے وہ بینک والے آپ کو دیتے ہیں وہ فورم آپ کو تحصیل میں جمع کروانا ہوتا ہے تحصیل والے اپروول کرتے ہیں کہ ان کا اور کہیں ملب کسی اور بینک سے کیسی لون وغیرہ نہیں ہے وہ وہاں سے اپروول دیتے ہیں کہ ان کی جمین کی ہاں بھئی یہ جمین انہی کے نام ہے تو وہ وہاں سے اپروول دیتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک ڈیٹرن فورم ملتا ہے وہ آپ کو بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے جس کے بعد بینک آپ کو دو یا تین یا پھر ساتھ جتنے بھی وہ ان کے کاری دیویس کے جو لیمیٹ ہوتی ہے اتنے دنوں میں آپ کے بینک کھاتے میں جو کیسے سی لون ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے یعنی آپ کا ایک ایک الگ بینک کھاتا کھلتا ہے جو اسی بینک کھاتے کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جس طرح آپ کی بینک پاس بک ہوتی ہے اسی طریقے کا ایک کسان کریڈٹ کارڈ یعنی ایک بینک پاس بک الگ سے دے دی جاتی آپ کو جس میں آپ کی کیسے سی یعنی کسان کریڈٹ کارڈ کا ریکورڈ رہتا ہے تو یہ بہت ہی آسان پرکریہ ہوتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو بینہ اس فورم کے بھی آپ آویدن کر سکتے ہیں لیکن اس فورم کو ابھی کسان سمانی دیوزنہ کے لیے پورے بھارت میں لاغو کیا گیا ہے تو بینک والوں کو یہ فورم اگر آپ برکے دیتے ہیں تو وہ اس فورم کے ذریعے یا پھر بینہ فورم کے بھی وہ اپلائی کر دیتے ہیں یہ فورم ان کے پاس بھی مل جاتا ہے تو لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن مل جائے گا امید کریں گے جان کر یہ آپ کو اچھلی کیا اچھلی کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی